ہوتی ہوئی پاک بھارت رنجش نے واہگا بورڈر پریج کا ولولا دو بالا کر دیا شہری بڑی تعداد میں بورڈر پر پہنچے کہتے ہیں ہم بھی پاک فوج ہیں جبکہ سیاسی رانواز شامر مرد قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے خلاف ساری قوم ایک مٹھی کی طرح ہے لاہور سے سنولا کان کی ریپورٹ ایک طرف بھارت کی بھٹی ہوئی سرہدی جاریت دوسری طرف واگا بارڈر پر پورجوش پریٹ کا روایتی انداز بوٹوں کی دھمک بھارتیوں کے دل دہلاتی رہی شہریوں نے نارے لگائی اور کوپ سپاہیوں کے حسرے بھائی میری وائف اور یہ بچے ہیں سودہ افریقہ سے آئے ہیں اور ان کی ویشتی روح ہے کہ جائیں بارڈر پر اور جا کے دیکھیں لیکن آج یہاں آئے ہیں ادھر کچھ میں نہیں دیکھا تو لگتا تو ایسے یہ وہ ڈر گئے ہیں ہم لوگ کسی سے کم بھی نہیں بے جاں ہوتے برہم بھی نہیں یہ دی خوش پہمی ہے کبراہت ہے بے چینی ہے ہم سے لرنے کا دم بھی نہیں ہم لوگ کسی سے کم بھی نہیں شاہ محمود قریشی پہنچے کمیڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جنگ کی غلطی نہ کرے اس کے خلاف تمام سیاستدان ایک مٹھی کی طرح ہیں پاکستان کے مفادات پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جاتا کہ اندوستان کا تعلق ہے یہ جو پیچھے مجھے ان کا جو گیٹ دکھائی دے رہا ہے اگر ان کا خیال ہے کہ ہم آپس پر تقسیم ہیں نہیں آپ کے معاملے پر ہم یکچہ ہیں ادھر بڑی تعداد میں شہری واغو بارڈر پریٹ دیکھنے پہنچے مگر سرد کے دوسری طرف جیسے سام سک گیا ہو کیمرمن فہی محسین کے ساتھ سناولہ خان دنیا نیوز لاہور راہ فرار بھارت ہی کی ہمیشہ رہوایت رہی ہے مزید آم خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا